مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسم حج میں اسلام کی دعوت سنی اور وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ مکہ میں بیعت کی پہلی بیعت گیارہ نبوی میں ہوئی اور دوسری بیعت بارہ نبوی میں یہ بیعت دونوں مرتبہ مکہ معظمہ کی ایک معروف گھاٹی کے قریب ہوئی تھی اس لیے اسے بیعت اقبہ اولا اور بیعت اقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے علامہ شبلی نے حضرت سیرت نبوی جلد اول میں وضاحت کی ہے کہ ان بیعتوں سے پہلے چھے یا آٹھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے یسرب کے ان چھے آدمیوں کے نام بھی لکھی ہیں بیعت اقبہ اولا میں بارہ آدمی حاضر ہوئے جبکہ بیعت اقبہ ثانیہ میں تیہتر اور برعوایت بال اٹھتر آدمی شریک تھے بیعت اقبہ ثانیہ کے موقع پر اہل یسرب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی بیعت کرنے والے صحابہ میں سے ایک نوجوان اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہو جو سب لوگوں میں عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے کھڑے ہوئے اور کہا اہل یسرب ذرا سوچ لو یہ اللہ کے رسول ہیں انہیں اپنے ہاں دعوت دینا پورے عرب سے دشمنی مول لینے کے مترادف ہے اگر اس راہ میں اپنے بچوں کو قتل کرانے کی ہمت ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کے جواب میں اللہ سے عجر کی امید رکھو اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو اس وقت عذر کر دو کیونکہ اس وقت کا عذاب اللہ کے نزدی زیادہ قابل قبول ہے حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی کموں بیش یہی بات کہی اور اپنے ساتھیوں کو آنے والی مشکلات کی یاد دلا کر عظیمت کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی ان دونوں اکل مند ارکان وفد کی باتوں پر تمام وفد نے یک زبان کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں ہم اپنے مال و دولت کی تباہی اور اپنے سرداروں کی ہلاکت کا خطرہ مول لے لیں گے مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جانا تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے اسلامی کلنڈر ہجرت کے واقعہ کو بنیاد بنا کر تیار کیا گیا ہے اور یہ بلا وجہ نہیں کیونکہ ہجرت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کمزوری اور زعف کے دور سے نکل کر قوت و شوکت کے دور میں داخل ہو گیا تھا اب ریاست بھی اس کی اپنی تھی اور تقویم بھی اپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی تھی کہ ہجرت کے بعد اسلام کا مرکز مدینہ بنے گا اور اسلام کے لئے پوری دنیا سے لڑ جانے کا عظم اہل مدینہ کی طرف سے ایسا ظاہر ہوگا واقعہ ہجرت نے کچھ لوگوں کی نکل مکانی کا احتمام نہیں کیا تھا بلکہ یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی جائے یسرب کو یہ سبقت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس نے اپنے دروازے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے لئے کھول دیئے یسرب کو اسلامی ریاست کا دار الخلافہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور مدینہ تن نبی بننا بھی اسی کی قسمت میں لکھا تھا صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 112 میں حضرت تفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی ان کے پاس ایک محفوظ قلعہ تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب حضرت کرنے کی بجائے مدینہ کی طرف سفر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آپ کا مقام حجرت دکھایا گیا تھا جو بڑا سر سبز و شداب تھا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ یمامہ ہوگا مگر خالقِ قضاء و قدر نے مدینہ کو منتخب کیا تھا اہلِ یسرب کی دعوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب کی طرف حجرت کر جانے کا فیصلہ فرما لیا آپ کے بہت سے صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حجرت کے لیے بلکل تیار تھے کہ کفار نے اس حجرت کے نتائج و اواقب کو اپنے لیے شدید خطرہ سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف سازش کی حجرت کی رات آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا مختلف خاندانوں کے چودہ چیدہ چیدہ آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے یہ سب لوگ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ آلِ حاشم ان سب کے مقابلے پر انتقام کا حوصلہ نہ پا سکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے درمیان سے سور یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے انہیں کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی ایک لمحہ کے لیے سب کی آنکھوں پر غنودگی چھا گئی اور وہی نازک لمحہ تھا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے اور وہاں سے حجرت کی تاریخ ساز کٹھن اور موجزہ نمہ سفر پر روانہ ہوئے اس سفر کی تفصیلات حدیث اور صیرت کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والے چودہ میں سے گیارہ سردار بدر کے میدان میں مارے گئے صرف تین محفوظ رہے اور یہ تینوں جبیر بن معزم حکیم بن حضام اور ابو صفیان بن حرب فتح مکہ کے وقت اسلام میں داخل ہو گئے قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش شخصیت بے پناہ ذہانت اور بے مثال قابلیت سے خوب واقع تھے انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ حجرت کر جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اب مدینہ میں ایک ایسی ریاست کی بنیاد پڑ جائے گی جو مکہ کے لئے مستقل چیلنج ہوگی چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے لوگوں کو بھاری انام کا لالچ دیا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تعیید کے سائے میں بخیریت مدینہ پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے سے قریش کو اپنی یمن اور شام کی تجارتی شاہرہ خطرے میں نظر آنے لگی انہوں نے خزرج کے سردار عبداللہ بن عبی کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ تم لوگوں نے ہمارے دشمن کو اپنے ہاں پناہ دی ہے اس لئے ہم قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم اپنے ہاں سے نکال دو یا ہمارے حملہ آوروں کا انتظار کرو جو انقریب تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا وہ اس خط سے پہلے بھی امادہ شر تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عوص اور خزرج کے بادشاہت کا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا قریش کے خط کے بعد اس نے شرارت کرنا چاہی مگر عوص اور خزرج کے مخلص مسلمانوں کی اسلام دوستی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے اس کی چالوں کو نکام بنا دیا